ایسٹ سیانگ جلے کی اپائیوگ ڈاکٹر کنی سنگھ نے کہا ہے کہ دیش کے کئی راجعوں میں کوویڈ کے تیجی سے بڑھتے ہوئے ماملوں کے مدے نظر کورونا سے زیادہ پروہاوی چھتروں سے جلے میں آنے والے لوگوں کو باکن پرٹین جنرل اسپتال میں کوویڈ جانس کرانے اور میجسٹریٹ کو کوویڈ دشان نردیشوں کے پالن کا اوچک نرکچن کرنے کا نردیش دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کوویڈ ویکسینیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے مکہ منتری روگی کلیانڈ کوش سے ویکسین کے لیے پاتر لوگوں کو اسپتال تک آنے اور کوویڈ کا ٹیکہ لگوانے کے بعد انہیں ان کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے واہن مہیا کرائے جائے گا لوگ کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاشن کی طرف سے دو تین سٹیپ اٹھائے گئے ہیں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جو دوسرے راجیو سے آنے والے جتنے بھی ویکتی ہیں ان سبھی کے لیے ہم نے آرڈر نکالا ہے کہ ان کو منڈیٹری روپ سے اپنا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹنگ کرانا ضروری ہے اور وہ بی پی جی ایج جو ہسپٹال ہے پاسی ہٹ کا وہاں پہ جا کے اپنی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو ڈسٹک میڈیکل آفیسر ہیں ہمارے ان کو ہم نے یہ آرڈر دیا ہے کہ سب ہی گاؤں میں ایک شیجول بنا کے ہم اپنی طرف سے ٹرانسپورٹ بھیجیں گے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ویکسی لگانا چاہتے ہیں بہت ہسپٹال کی دوری کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھر پہ رہ جاتے ہیں یا پھر دوسری دن پہ یہ کام ٹال دیتے ہیں تو انہیں ایسی ہی لوگوں کو لانے کے لیے ہسپٹال دک لانے کے لیے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم مکھے مانتری روگی کلیان کورس سے ایک سپیشل ٹرانسپورٹ پلان بنا کے اس کو گاؤں گاؤں میں بھیجیں گے سو دہت وہ لوگ ہسپٹال آ کے ویکسین لگوا سکے اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ سبھی مجسٹریٹ اور پولیس آفیسر کو ندریج دیا گیا ہے کہ وہ بازار میں رنڈم چیکنگ کریں اور جتنے بھی پلیس آف گیدرنگ ہے وہاں جا کے چیکنگ کریں کہ لوگوں نے ماسک دھم سے پینا ہے یا نہیں پینا ہے سارے ایڈمنیسٹریٹیو آفیسرز کو بھی یہ ڈائریکشن